اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ نت ہی کریں گے تو اپنی سیاست کو خود کمزور کر رہے ہیں اس نے اپنے گلے سے اتار کے ان کے گلے میں فٹ کر دی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے جی اسلام علیکم میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میری جنگ تبدیلی کا گھڑا یا مٹکا بلاخر پھوٹ ہی گیا راویانی روایت کا اصرار ہے کہ بازابتہ رخصتی کے تیاریوں میں تیزی آ چکی ہے حکومتی بوکھلاہٹ اس ایک دعوے کی تصدیق توسیق کرتی دکھائی دیتی ہے اور اگر ہم بات کریں حکومتی بوکھلاہٹ کی تو اس کی بھی وجوہات ہیں اس کی بھی وجوہات ہیں اور وہ بھی ٹھوس کے پی میں بلدیاتی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا جو پاکستان تحریک انصاف نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا کرپشن کے خلاف ایک سٹینڈ ایک سٹرا ایک سٹرا جن کو چور ڈاکو جن کو پتہ نہیں کیا کیا راندہ درگاہ اور ملوم تک بتا دیا تھا بلاخر عوام کی نگاہ انتخاب انہی پر ٹھہری وہ جی ایو آئی جس کے سربراہ کا نام مولانا فضل الرحمان کا نام کبھی طریقے سے حضرت وزیراعظم نے انہی ان کے انمول رتنوں میں نہیں لیا ان کو کی پی کے عوام کا اعتماد ایک مرتبہ پھر بلاخر امویحسر آ گیا اور وہ بھی چورنگی گھوم کے وزیراعظم صاحب کیوں باکھلائے ہوئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا تھسا ہے جب اتنا ہی کر رو فر تھا آج سے تھوڑے دنوں پہلے تک تو صورتحال بلکل الگ تھی وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس ملک کا وزیراعظم کہہ رہا ہے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں وہ باتیں خالص ہو رہا کر رہی ہیں کون کر رہا ہے آپ تو ملک کے وزیراعظم ہیں ملک کے منتقب وزیراعظم ہیں آپ تو سب سے اونچی مسنت پر بیٹھے ہیں اہوان وزیراعظم سے اہوان صدر تک کا فاصلہ بھی بہت نہیں ہے وہاں پہ بھی آپ کے ایک ممدو آپ کے ایک مقرب قابض ہیں تو پھر یہ باتیں کون کر رہا ہے اور یہ باتیں اتنی اہم کیوں کریں کہ آپ ان کا تذکرہ کرنے پر مجبور ہوئے وزیراعظم کے محض ایک بیان نے حکومتی نئی وزیراعظم کی پریشانی باکھلا ہٹ آیاں کر دی ہے وزیراعظم صاحب فرما رہے ہیں ایک مجرم کو دوبارہ وزیراعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے آخر وزیراعظم کس سے یہ شکوا کر رہے ہیں یہ سوال وزیراعظم کا کس سے ہے آزاد ادارے سے وہ تو اس صورتحال میں وظاہر ابھی تک کہیں سامنے نہیں آرہا وزیراعظم کا یہ شکوا اگر کہا جائے تو کیا غلط ہوگا کہ ایک مرتبہ پھر وزیراعظم ایمپائر سے مخاطب ہے وہی ایمپائر جن کو وزیراعظم نے دھرنے میں اپنی امیدیں ٹوٹتی دیکھ کر کے ایمپائر کی انگلی کو پکارا تھا آج ایک مرتبہ پھر تاریخ کے دورائے پر خان صاحب وہیں آ کر کے کھڑے ہو گئے ایمپائر سے شکوا کرتے ہوئے خان صاحب نے فرمایا کہ اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو جیلیں کھول دیں یہ بات ہو کیا رہی ہے کس سے ہو رہی ہے وزیراعظم اس ملک کا آلہ ترین منصب آلہ ترین حدہ ملک کے کروڑوں لوگوں کا اس کو اعتماد حاصل وہ کس سے یہ سب باتیں کر رہا ہے نشانیاں ہیں اس میں صاحبانِ عقل کے لیے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ یہی کرنا ہے تو ساری جیلیں کھول دیں آسیف علی زرداری صاحب بھی دلچسپ واقعہ ہے آسیف علی زرداری صاحب اچانک ٹرمنٹر ٹو تری فور فائب بن کر کے سامنے آگئے ہیں وہ آسیف علی زرداری جو میڈیکل این ارو پا کر کے سکون کی بنصوری بجا رہے تھے اور حضرت بلاول صوبے میں اقتدار کے معاملات دیکھ رہے تھے اچانک حکومت مخالف انورڈڈ قومات میں جدو جہد پر آمادہ دکھائی دیتے ہیں آسیف علی زرداری صاحب آسیف علی زرداری صاحب دوسرے سیاستدان ہیں یا آسیف علی زرداری بھی ملانا فضل الرحمان شہباز شریف اور ایکسٹرہ ایکسٹرہ کی طرح وہ سیاستدان ہیں جو گیلی زمین پر پاؤں نہیں رکھتے ایک مرتبہ پہلے بھی irreversible destruction کا سامنا کر چکے ہیں جب اینٹ سے اینٹ بجانے کا آپ نے واقعہ سنا اور اس کے بعد دو سال تک ان کو ایک پرسرار بیماری نے گھیر لیا اور پھر جب اس بیماری کو سعودی عرب میں جا کے نوکری ملی تب ان کی جان چھوٹی بات کی جائے اگر چوری چھپے ملاقاتوں کی تو آسیف علی زرداری صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب کے نمائمال میں بھی بہت ساری نیکیاں درج ہیں سنا آیا ہے کہ وہ بھی کلیرنس لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں اب اچانک وہ چی گویرہ اسٹائل میں انہوں نے انٹری دینے کی ٹھانی ہے کارگونوں کو تیار رہنے کا اشارہ بھی فرما دیا ہے وہ نون لیگ جن کے لوگوں سے آف کیمرہ بھی جب بات ہوتی تھی تو کندے اچھکا دیتے تھے کہ ہم کیا کریں ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں بولتے ہیں تو ہمیں نیب سے پکڑ لیا جاتا ہے یا پھر ہمیں جیل کی راہ دکھائی جاتی ہے یہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں جو میری ان لوگوں سے گفتگو ہوتی ہے کچھ لوگوں سے شہباز شریف صاحب نے بھی ایک مرتبہ پھر انقلاب کی ٹھانی ہے یہ انقلاب آئے گا یا نہیں لیکن ایک بات تو بہرال آیا ہوں گئی وہ یہ کہ پاکستانی سیاست دان اپنی مرضی سے سیاست بھی نہیں کر سکتے بچارے جمہوریت کے سارے چاچے ماں میں تقریباً ایکسپوز ہو گئے ہیں خان صاحب کا غیب قوتوں سے شکوہ آصف علی زرداری اور شہباز شریف کا اچانک حرکت میں آ جانا کیا نشانیاں نہیں ان میں صاحبانِ آقل کے لیے یہی ہمارا آج کا موضوع ہے میرے ساتھ موجود ہیں محترم جناب نصار گوڑوز پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کسی تارمک کے محتاج نہیں جناب اکرم چیما صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے شو میں شریک ہو رہے ہیں جناب نورالحسن تنویر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کی ترجمانی کے فراج انجام دے رہے ہیں دیکھتی آنکھوں اور بیٹھتے گلے نصار کھوڑو صاحب کے پاس جائیں گے نصار کھوڑو صاحب صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر آپ کی یہ مسکراہت دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو رہا اور گویا اندیشوں کو تقویت سے ملتی دکھائی دے رہی ہے سر کیا کوئی اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے آپ نے لفظ ایسا کہا نا کہ دیکھتی آنکھ اور بیٹھتے ہوئے گلوں کا اس لیے میں نے اس لیے بیانس پڑا سر حکم کریں سر کیا جی کا جانا ٹھہر چکا ہے آصف علی زرداری صاحب کی اچانک آمد اور تبلے جنگ بجا دینا کیا مطلب دیکھیں بات سنیں ہم سیاسی پارٹیوں کے لوگ جو حکومتوں میں نہیں ہیں اور جو جدوجہد میں ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ عوام سے رابطے میں رہیں عوام کو خوصلہ دلائیں عوام کے ساتھ جو تکالیف ہیں اس کا اظہار کریں زرداری صاحب ہوں یا پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے شہباز شریف صاحب جو اس وقت اس ملک میں موجود ہیں یہ ساری چیزیں ان کو کہنی چاہیے یہ جو دوسرے مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں ان سب کو یہ باتیں کہنی چاہیے عوام کے ساتھ رابط کے ساتھ جلسہ ہوتا ہے جلوس ہوتا ہے یہ سب طریقے ہوتے رہنے چاہیے اگر آپ اس کو کسی کے ساتھ نت ہی کریں گے تو اپنی سیاست کو خود کمزور کر رہے ہیں ایک طرف سے ہم ووٹوں پر بھروسہ کرتے ہیں دوسری طرح سے ہم اشاروں کی زبانوں بات کریں یہ سوال تو بنتا ہے وزیراعظم سے وزیراعظم کے منصف پر بیٹھ کے کہتا ہے کہ جی کوئی چوتھی دفعہ نواز شریف کو وزیراعظم کے طور پر لا رہا ہے تو اس نے تو خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا یہ کس کے بارے ہیں بات کریں کون لا رہا ہے جب ہم کہتے تھے کہ تم سیلیکٹڈ ہو تو اس وقت خار کیوں کھاتا تھا اب تم کہتے ہو کہ جیلیں کھول دی جائیں کامل اب تم اعلان نہیں کر سکتے ہو کیا کس کو بتا رہے ہو کہ جیلیں کھول دیں عمران خان نے تو اپنے آپ کو ٹوٹل ایکسپوز کیا کے پی کے کی الیکشن میں ان کے ساتھ ہوا کچھ نہیں انہوں نے اپنے ساتھ کیا وہ جو کہتے تھے کہ ہم بائیس سالہ سیاسی جدوجد کرتے رہے ہیں ہم دوسرا ٹرم کے پی کے میں حکومت کر رہے ہیں ہم نے پولیس کا نظام ختم کیا ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا ہم نے درخت لگا دی ہے سنانی آگئی درختوں کی لوگ بہت خوش ہیں انہوں نے نوے سال میں آٹھوے سال میں جواب دے دیا کہ آپ کا جو کیپٹل ایریا ہے جہاں جس کو کیپٹل مانا جاتا ہے پشاور پشاور میں اتنی بڑی سبکی ہو گئی آپ نے خود ہی کہا کہ میئر کی جو الیکشنز ہونے چاہیے وہ ڈائریکٹ ووٹ پہ ہونے چاہیے جماعتوں نے ہو سکتا ہے اختلاف کیا ہو لیکن چلو کھڑے ہو گئے نا انتخابات میں انتخابات میں کھڑے ہو گئے اور عام انتخابات کی طرح ہر ایک آدمی نے ووٹ دیا جس جس نے بھی ووٹ دینا چاہا اس میں آپ کے پاس نتیجہ آگیا آپ نے خود مانا ہے کہ جی فلاں منسٹر کا بھائی فلاں گورنر کا سفارشی فلاں وزیر کا سفارشی آپ نے خود اعتراف کر دیا کہ جی ہم آئندہ سفارشی لوگوں کو کینڈیڈیٹر نہیں دیں گے یعنی مطلب آپ مان رہے ہو کہ آپ نے اکرمہ پروری کی آپ مان رہے ہیں کہ اس قسم کی کچھ حرکات اور سکنات ہو رہی تھی انویڈڈ قوماز میں آپ کا نکتہ آگیا توڑی سے توقف کی استعداد کے ساتھ اکرم چیمہ صاحب کے پاس جاؤں گا اکرم چیمہ صاحب سلام علیکم وعلیکم سلام اکرم چیمہ صاحب سر یہ مجھے بتائیے گا جناب ملک کا وزیر آزم ملک کی سب سے طاقتور یا شاید ملک کی بظاہر سب سے طاقتور ہستی وہ یہ فریاد ہوا میں دیکھ کر کے کس سے کر رہا ہے سر شریکے گفتگو کون ہے وزیر آزم صاحب کے ساتھ کون لانے کی باتیں کر رہا ہے کون بھیجوانے کی باتیں کر رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا سر اگر آپ ہماری رہنمائی کر سکیں دیکھیں آرفین میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب نے ان باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے ان کا اشارہ اس پرسیپشن کی طرف تھا کہ جو چند ایک میڈیا ہاؤسز کے تھرو بیلڈ اپ کیا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور وہ چوتھی دفعہ پرائیم منسٹر بنیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائیم منسٹر صاحب نے ان باتوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے نہ کہ ان کا کسی ادارے کی طرف یا کسی اپنا اورگنائزیشن کی طرف ان کا اشارہ تھا ان کا اشارہ جو ان کی بات کرنے کا مقصد تھا وہ صرف اور صرف اس پرسیپشن کا تھا جو کہ چند ایک میڈیا ہاؤسز جو ہے جن کو آپ بھی بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں ان کی جانب سے یہ پرسیپشن بلڈ اپ کیا جا رہا تھا کہ جی ڈیل ہو گئی ہے اور میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور جناب میاں صاحب پرائیم منسٹر بن رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس طرح کی پہلی تو بات ہے کہ اس طرح کی کوئی بات سامنے میں خود اسلامباد میں ہوں اس طرح کی کوئی بات میرے سامنے تو ابھی تک کیام پر نہیں آئی ہے وہ اس پرسیپشن کو ڈیفائن کرنے کی میرے خیال ہے پرائیم منسٹر صاحب نے کوشش کی تھی جو کہ چند میڈیا ہاؤسز کی جانب سے کریئٹ کی جا رہی ہے دوسری بات میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں دیکھیں کہ یہ ملک کے اندر جو کچھ ہوا یا نواز شریف کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو پاکستان میں موجود نہیں تھی وہ تو عدالتوں سے نااہل کیے گئے ہیں اور اس کے بعد وہ جھوٹ بول کے اس ملک سے علاج کرانے کے بہانے بار گئے ہیں اور واپس آنے کا نام نہیں لے رہے اور اب جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم اطلاعات آ رہی ہیں کہ برطانیہ کی جانب سے ان کو ویزے سے ریفیوز کیا گیا ہے اور وہ اب ان کو وہاں سے نکالا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں اور تو کوئی جگہ ہے نہیں کہ جہاں پر وہ جا سکے تو لا محالہ ان کو پاکستانی آنا پڑے گا اور آ کے انشاءاللہ نہیں سر یہ اس سے میں اطلاع رکھتا ہوں جیب میں پیسہ اگر ہے تو حلوہ دھانے کے لیے کوئی بھی دکان آپ کو مجسر آسکتی ہے یہ آپ نے عجیب سی بات کر دی لیکن بہرحال آپ میرے مہمانیں تھوڑا سا توقف کی استعداد کے ساتھ میں نورالحسن تنویر صاحب کے پاس جاؤں گا نور صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ جناب امن پوچھنا یہ تھا کہ یہ شہباز شریف صاحب بھی کچھ لوگوں کا اسرار ہے کہ اچانک سے چیگوئے رہا تو نہیں بنے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اگر آپ اس پردے کو بے نقاب کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کو اگر سیکھنے کا کچھ موقع ملے تو اس کو سیکھنا چاہیے نہ کہ وہ الزامات جو ہے اس کو دورائے اور نئے الزامات لگائے اصل بات یہ ہے کہ عمران خان جھوٹا ہے اور اس کی جو ہنڈیا ہے وہ بیچ چراہے میں پھوٹ گئی ہے کے پی کے کی وجہ سے اور وہاں پہ وہ ایکسپوز ہو گیا مکمل طور پہ پونے چار سالہ حکومت کا دور ہے آپ دیکھ لیں کوئی ایسا فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ ان کی کارکردگی تشلی بکش ہو کوئی ایسا ان کے ساتھ وزیر نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ فلاں وزارت جو ہے وہ بہترین کام کر رہی ہے اور ان کی کارکردگی تشلی بکش ہے چاہیے تو یہ تھا بجائے اس کے یہ کسی اور کو کسی اور کو یہ الزام دیں اور یہ کہیں کہ جی وہاں پہ سفارشت ہوئی ہے اور ٹکٹس جو ہیں وہ غلط ہوئے ہیں بھئی چیرمین آپ اپنی پارٹی خود ہو ہمیشہ جو ہے جو ٹائم گزرنے کے بعد جو گسنہ اور چپیڑ یاد آئے نا اس کو اپنے موں پہ مارنا چاہیے اس کو آپ اپنے مخالف کے موں پہ نہیں مار سکتے آپ کو اکسپٹ کرنا چاہیے کہ آپ پہلے پانچ سال سے پہلے پونے چار سال سے آپ جو ہیں وہ جو کچھ کہتے رہے ہیں وہ جھوٹ کہتے رہے ہیں آپ نے جتنے وعدے کیے وہ غلط کیے ہیں آپ نے پاکستان میں مہنگائی کا توفان برپا کیا ہے لوگوں نے آپ کے اوپر عدم اعتماد کیا ہے لوگوں نے آپ کی پارٹی کو ووٹ نہیں دیئے ان لوگوں کو ووٹ دیئے ہیں جن لوگوں نے پی ڈی ایم نے جن لوگوں نے خاص طور پر مولانا فضل الرحمان نے کلیر سٹانس لیا انہوں نے بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی انہوں نے کلیر لیمران خان کو ہر جگہ پہ کہا ہے پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ جیتا نہیں ہے جتوایا گیا ہے بیٹھا نہیں ہے بٹھایا گیا ہے اور اس کے بعد بٹھانے کے باوجود اس نے اپنی جو اگریسٹنس ہے اس کو پروو نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو منوایا نہیں ہے کوئی ایسا کام نہیں اس نے کیا آج تک ماں سوائے ایک بھنگ کے پروجیکٹ کے جو اس کا اپنا ہے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کیا جو ایسا پروجیکٹ ہو جو اس نے اس کی اپنی تختی لگائی ہوئی ہو اس نے لوگوں کی تختیوں کے اوپر نواز شریف کی تختیوں کے اوپر تختیاں لگائی ہیں اور عوام کو مجوز کیا ہے مہنگائی بے پناہ کی ہے سمپل سی بات ہے اگر اس کے بعد اگر آپ پھر بھی اس کی توجیحات لے کے بیٹھ جائیں گے کہیں گے کہ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میں یہ سمجھتا ہوں امانداری سے وہ قوتیں جن کا ہم اور آپ سب انکار نہیں کر سکتے ان لوگوں نے ریلائز کیا ہے کہ اے پونے چار سال میں اس نے کچھ نہیں کیا آگے جو ہے وہ بھی اس نے کچھ نہیں کرنا اس کے اوپر مزید جو ہے نا ہاتھ رکھنا یہ اپنی موت کو دعوت دینے کی مترادف ہے عوام جو ہے وہ متنفر ہوتی ہے وہ کہتی ہے اس کو جو لے کے آئے ہیں وہی لے کے جائیں تو بہتر یہ ہے کہ اس سے ذمہ داری سے پرے ہٹ جائیں آپ سر رائی سر اپنا ہاتھ اٹھایا ہے ہاتھ اٹھایا ہے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد جو الیکشن ہوا ہے یہی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ خدا ساد رفیق کی جو سیٹ ہے وہ بائی الیکشن میں 90 دن کے اندر اندر جیت لی تھی مسلم لیگ نون نے کیونکہ وہ ایکچول ریزلٹ تھا جو پہلے جو ریزلٹ ہے وہ ہم اور آپ سب سن رہے ہیں کہ 90 اس نے کہا تھا کہ میں 90 دیز میں جو ہے نا وہ انقلاب لے کے آنگا پہلے 100 دن میں کچھ نہیں اس نے کیا کچھ نہیں کیا سر آپ کا نکتہ آلیا تھوڑا سا توقف کی استعدائے میں محترم نصار خوڑو صاحب کے پاس جاؤں ہوں خوڑو صاحب سر چوری ڈکیتی کے تمام تر الزامات کے باوجود اگر اس وقت ہم بات کریں بائی الیکشنز کا ذکر کیا نورل حسن صاحب نے سر یہاں جو بائی الیکشنز ہوئے تھے وہاں پہ عمومی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری رہا تھا ایز ایکسپیکٹڈ یہ کس قسم کی سیاست ہے یا کس قسم کا یہ دور آ گیا ہے کہ وہ حجاج جو چوروں ڈکیتوں کی وجہ سے اقتدار میں آئے تھے اب ان کا اقتدار میں یہ تو نہیں کہتا کہ جا رہا ہے میں یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ دول رہا ہے لیکن پھر بھی مشکلات کا سامنا تو ہے انہی مازاللہ چوروں ڈاکووں کی وجہ سے جن کو عوام نے بہرال ابھی تک مسترد نہیں کیا دیکھیں بات شدی سے آپ جو کہہ رہے ہیں جو الزام لگا رہا ہے اس کی کریڈیبلیٹی مشکوک ہے اگر کوئی ادارہ ہے یا کوئی انسان ہے وہ پرائیم مینسٹر ہو یا کوئی اور ہو جو الزام لگا رہا ہے اس کی کریڈیبلیٹی ٹھیک نہیں ہے ہم اداروں کے سامنے جواب دا ہیں سپریم کورٹ خود کہتی ہے کہ جی الزام لگانا مجرم نہیں ثابت کرتا ہے جب تک کوئی ثابت نہ ہو جائے اور جو کریڈیبلیٹی جس کی نہیں ہے اور وہ الزام پہ الزام لگائے جا رہا ہے یہاں تک میں نواز شریف صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جی جھوٹ بول کے چلا گیا نواز شریف صاحب کو تو شوکت خانم میموریل اسپتال میں سے سرٹیفیکٹ ملا تھا کہ وہاں کئی بیمار ہے یہ کس کی بات کر رہے ہیں کس نے اجازت دی ان کو جانے کی باہر کیا یہاں اسپتالیں ساری ختم ہو گئی تھی کیوں دیئے اس نے حکومت جواب کیوں اس نے بھیج دیا ابھی لگا رہے ہیں جوٹ بول کے کیا سرٹیفیکٹ تمہارا وزیر کہہ رہا تھا تمہاری کابینہ کے وزیر کہہ رہے تھے کہ اس کو جانے دے تو پھر اب دوسروں پہ الزام کیوں لگا رہے ہو نواز شریف پہ الزام کیوں لگا رہے ہو کریڈیبلیٹی نہیں ہے دعوے غلط ہیں جھوٹے ہیں کھوکلے ہیں اندر سے اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نیب کے لیے کیا پوچھا نہیں کسی نے سپریم کورٹ نے نہیں پوچھا کہ کتنی ریکاوری کی ہے پرسوں چوتھیے نہیں آیا تھا کہ زرداری صاحب پر کیس تھا کیس بنانے کا بنیادی نہیں تھا آپ نے کیس کیوں بنایا یہ ساری کیوں ہے کریڈیبلیٹی تو وہ خود ختم کر رہے ابھی تو انہوں نے سیاست پیسی کریڈیبلیٹی ختم کر دی جب اس نے خود کر دیا کہ کوئی نواز شریف صاحب کو چوتھی تفاہ وزیر بنانے کے لیے لا رہا ہے اس نے اپنی کریڈیبلیٹی سیاستی طور پر بھی ختم کر دی اس نے ثابت کر دیا کہ وہ چیئرمن کی طور پر بھی فیل ہے کیونکہ سارے ملک کی پارٹی کو ڈیزول کر دیا ایک دن میں کیا یہ جمہوری عمل ہے کسی کو نکالا ہے شوکاس کسی کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کانفرنسوں کرو اور اپنے لیے ووٹ لو ورکروں سے یہ جمہوری طریقہ تو یہ ہے آپ نے نکال دیا غیر جمہوری بھی بنو ڈسکریڈیبلی اپنے آپ کو کرو باقی قصور صرف مخالفوں کا ہے مخالف تو کہیں گے نا کیوں نہیں کہے گا مولانا فضل رمان صاحب ہاتھ تھوڑا تھا کھینٹی لیا تو حشر نشر ہو گیا کہے گا نا اسی کے لیے تو کہتا کہ دی اتنے ہمیں کٹھے ہیں کہ کبھی ایسی حکومت کو اتنی ون پیج پر رہنے کی موقع نہیں ملا ون پیج ون پیج بول 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 کے ہماری کان پک گئے تھے ہمارا سن سن کے کان پک گئے تھے خود ہی بول رہتے ہیں ابھی خود ہی کیا ان کو بول رہا ہے کیا کس کو بول رہا ہے کہ نواز شریف کو لانے کی بات کیا ہو گیا اتنی بوکھلاٹ کیوں ہو گیا سندھی میں کہتے ہیں اے نو نتیجت بات دی اب یہ اپنی شکست پر دل ملا اٹھا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا کہ میں اس کے جواب کیا دوں فواز چودری صاحب جیسے وزیر نے کہہ دیا کہ جی مبارک دے عمران خان کو کہ انہوں نے زندگی میں پہلی دفعہ شفاف اور ٹرانسپرینٹ الیکشن کروائی پہلی دفعہ اس طرح کے وزیر بیان دیتے ہیں اور پھر ہمیں کہاں جاتا ہے کہ ہم ایسے غلط بولنے ڈس کریڈٹ لوگ ہیں یہ کریڈیبلیٹی کا سوال ہے کریڈیبلیٹی کریڈیبلیٹی کے فکران کی جانب بشارک کیا ہے نسار کھوڑو صاحب نے اس پر بریک سے واپس آئیں گے تو اکرم چیما صاحب یہ تیار بیٹھیں ناظرین یہاں وقت ہوا ایک مختصر سے وقت ہے گا ناظرین مزتور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرم چیما صاحب سر نسار کھوڑو صاحب نے وقفے پر جانے سے پہلے پہلے نسار کھوڑو صاحب بوجود داخل مفارقت دے چکے ہیں کیونکہ ان کی ایک سیاسی کمیٹمنٹ ہے ظاہر ہے کہ کل 27 دسمبر کا ایونٹ بھی پر سو اس کی تیاریاں وغیرہ اور پولٹیکل انگیجمنٹ لیکن جانے سے پہلے وہ بہت سارے سوال آپ کی خدمت پر چھوڑ گئے ہیں بہت سارے معاملات کی جانب انہوں نے اشارہ کیا ہے جو بڑے سنگین نویت کے ہیں سر میں کے پی کے انتخابات کی جانب آپ کی توجہ مفضول کرانا چاہوں گا خان صاحب نے جو ایکشن انورڈڈ کو اماز میں لیا ہے اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ کسی ڈی آئی جی نے کسی حوالدار کو سیسپینڈ کر دیا اپنی خجالت مٹانے کے لیے جنابی من کارکردگی اگر اچھی ہے تو میں ہینڈسم ہوں اور اگر میری کارکردگی کے نتیجے میں میری پارٹی کو شکست فاش ہوتی ہے تو غلطی نچلے والے کیے سر پارٹیوں میں یہ جو بندر بانٹ ہوئی ہے کسی کا خان صامہ کسی کا مالی کسی کا دھوبی ان کو ٹکٹس ملے ہیں یہ ٹکٹ کے نام پہ دھندہ کیا گیا ہے تو یہ عمران خان صاحب کے نام پہ افی آر ہونی چاہیی دی نا عمران خان صاحب نے آج یک طرفہ طور پر مطلق الانان فرما روا کے طور پر یہ جو کام کیا ہے کل کہ جی اچانک سے تمام پارٹی اسٹرکچر کو ڈیزولف کر کے اور نومینیٹ کر دیا کہ بھائی تم فلانے اور تم ڈگانے سر یہ فیکے ماجے تائے والی سیاستی تو آپ کو یہاں لے آئیے آپ کو ابھی تک احساس کیوں نہیں ہو رہا بسم اللہ الرمانی رہے عرفین دیکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں جو میرے دوستوں نے اور نصار کھوڑو صاحب نے بھی ابھی فرمائی کہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر ایکسپوز ہو گئی ہنڈیا بیچورائے میں پوٹ گئی یہ ہو گیا وہ ہو گیا بھائی الحمدللہ الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تو اپنی جگہ پہ سٹل کھڑا ہے کے پی کے اندر جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اس میں میکسیمم حلقوں میں میکسیمم حلقوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ پاکستان تحریک انصاف سے تھا اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ورکر کا غم و غصہ ہے اس کو وہ بھی اس کے اس الیکشن کے اندر شامل رہا کیونکہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ ٹکٹوں کے اندر اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو نوازنے کی روایت برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی پاکستان تحریک انصاف میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا خاصہ نہیں ہے جس کو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر کسی صورت ایکسپٹ نہیں کرتا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کا غم و غصہ تھا جو ریزلٹ سامنے ہیں اور جہاں تک بات کر رہے ہیں آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو تو ڈوب کے مر جانا چاہیے یہ تو وہاں سے زیرو ریزلٹ لے کر آئیں ان کا تو وہاں سے کوئی امیدوار نہیں جیتا تو یہ کس بات کے اوپر شادیانیں بجا رہے ہیں یہ تو شادیانیں اس بات پہ بجا رہے ہیں کہ وہاں سے مولانا جیت گئے بھائی مولانا جیت گئے تو مولانا کو پی ڈی ایم کی صورت میں آپ تمام لوگوں نے مل کر سپورٹ کیا پلکل ٹھیک ہے آپ کا نکتہ آ گیا لیکن اگر جان کی امان پاؤنٹ اور شامل تھی سوال میرا جو تھا لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ جتنے لوگ وہاں پر آزاد حیثیت میں بھی جیتے ہیں آپ ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ وہ تقریباً تمام کے تمام جو ہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ٹھیک ہو گیا لیکن وہ ڈی آئی جی اور وہ حوالدار والی جو مثال میں نے دی تھی میرا سوال ابھی تک انانسرڈ ہے اگر آپ جواب دیں جی بالکل اس میں اس میں اس طرح کی نہ تو کوئی ڈی آئی جی والی بات ہے اور نہ ہی کوئی اس طرح کی بات ہے کیونکہ صبح پنجاب میں بھی بلدیاتی انتخابات سر پہ کھڑے ہیں اور کے پی کے بھی جو بقیہ علاقہ جات ہیں اور اس چیز کو روکنے کے لیے خان صاحب نے فوری طور پہ یہ سٹیپ لیا ہے نہیں فوری طور پہ سٹیپ لیا ہے یہ ان کا ڈسکریشن ہے بین پارٹی ہیڈ وہ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن ہمیں اعتراض اس بات پہ اس ایک طریقہ کار پر اچانک یک شخصی طور پر مطلق الانان فرما روا کے طور پر پارٹی سٹیپچر ڈیزولپ کرنا ویرس ڈیموکرسی اور اس کے بعد اچانک سے فی کے ماجے تائے کو سیکیٹری جنرل فلانے کو فلانہ آمیر کیانی کو ان سے تو پچھلے کارناموں کی پوچھ ہونی چاہیے تھی انہی نیک نام انورٹڈ کاماز میں لوگوں کو لے کر کے پارٹی کو دوبارہ چلانے کی نہیں ہو جائے عارفین جو پاکستان تحریک انصاف کا ڈھانچہ نچلی سطح پہ میں سمجھتا ہوں کہ موجود تھا جس کو ڈیزولپ کیا گیا ہے وہ بھی کوئی الیکٹڈ نہیں تھا میں سمجھتا ہوں وہ بھی کسی الیکشن کی صورت میں نہیں آیا تھا وہ بھی نومینیشن کے طرح وجود میں آئی تھی تنظیم جس کو ہٹایا گیا ہے اور اب جن لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے اب بقیدہ آئینی طریقے سے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انٹرا پارٹی الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اپنے ڈسٹرک اور تحصیل اور یو سی کی سطح پہ تنظیم میں انشاءاللہ قائم پہ ہوگی نورالحسن تنویر صاحب سر وزیراعظم نے شکوہ کیا ہے نجانے کس سے وہ کہہ رہے ہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو جیلیں ساری جیلیں کھول دیں سوال ان کا یہ بھی ہے کہ ایک مجرم کو دوبارہ وزیراعظم کیسے بنایا جا سکتا ہے سر اگر تو انہوں نے جرم سرزت کیا ہے تو یہ سوال وزیراعظم پاکستان کا تو بجا ٹھہرا یہ تو پورے عدالتی نظام پر یہ تو پورے سیاسی نظام پر یہ تو پورے سسٹم پر انہوں نے سوال کھڑا کر دیا لیکن میرا سوال کچھ اور ہے میرا سوال یہ ہے کہ غدار قرار دینے سے قبل اسی نواز شریف کو اپنے چبوترے پہ سلامی کے کھڑا کر کے اور سلوٹ بھی دیے جاتے رہے اسی نواز شریف سے بہت سارے کام بھی لیے جاتے رہے بحیثیت منتخب وزیراعظم وہ ایٹومک دھماکی ہے جن کا ابھی آپ میں ذکر نہ بھی پوچھوں تب بھی آپ بتائیں گے تو ضرور میں آپ کو روک تو نہیں سکتا لیکن جناب امن پوچھنا یہ تھا کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ جب آپ ہٹ وکٹ ہوتے ہیں تو پھر آپ بیمانی کا الزام لگا دیتے ہیں عمران خان دراصل جو ہے نا وہ وزارتِ عزمہ کیا جب منصب ہے نا اس کی توہین کر رہا ہے اور اس کا کوئی ایسا بیان نہیں ہوتا جس نے پارلیمانی نظام حکومت کو تقویت بکشی ہو اور یہ ایک پیج ایک پیج کی باتیں کر کے بھی اس نے ان لوگوں کو زش کر دیا جو کوئی در پردہ ہے اس کی کوئی اگر مدد کر بھی رہا تھا نا تو اس کو بھی انہوں نے ایکسپوز کر دیا یعنی اس نے اپنے گلے سے اتار کے ان کے گلے میں فٹ کر دی اور پھر لا محلہ جب وہ بزارتِ خود یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام سارے میں نہیں کر رہا یہ ایک پیج والے کر رہے ہیں اگر ان کا پھر نام لیا گیا تو پھر سامنے انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ اپنی نکامیاں جو ہیں اپنی بے وکوفیاں نلیکیاں ناہلیاں جو ہیں یہ بندہ ہمارے ذمہیں ڈال رہا ہے تو بہتر ہے ایسے اس کو پرے کریں اس کو لہذا اب بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جسٹس جو ملک عرشت ججل جو تھے اس کی گواہی کے بعد اور جسٹس شمیم جنرانہ ہے ان کی گواہی کے بعد اور جو ویڈیو جس میں اعتراف کیا اس نے کہ میں نے کسی کے پریشر کے اوپر سزادی اس کے بعد اور جسٹس شوکر صدیقی کی گواہی کے بعد بھی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو جو جانا وہ سزاد سے ہی ہوئی تھی تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ اس پورے نظام پہ اور ایسے دشمنوں کے اوپر جو ہے جو اپنے جو فیر جو فیلڈ ہے اس کے مطابق بھی نہیں چلتے اور یہ جو ہے میں ان کو مانوں تب کہ جب یہ فارن فنڈنگ کیس کا جو انا فیصلہ کروا دیں پھر میں یہ ان کے اوپر بالکل اعتماد اس وقت کروں جب جسٹس وزیع الدین کے الزامات کا جواب دیں بات یہ ہے کہ یہ اپنے گھر میں بالکل ایکسپوز ہو چکے ہیں قوم نے ان کی خدمت کا میار دیکھ لیا ان کے پاس ماسوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہنے کو کہ میاں نواز شریف کو جھوٹا کہہ دیں اور میاں نواز شریف کے لیے جلتے دفاع استعمال کرنے اور بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے آٹا جو ہے وہ اس کا ریٹ کیا ہے چینی کا ریٹ کیا ہے عدویات کا ریٹ کیا ہے آپ نے جو خوش ربہ مہنگائی کیا اس کا حساب دیں ہم آپ سے گورننس کی بات کرتے ہیں آپ جو آپ کہتے ہیں جی نواز شریف جو ہے وہ وہ یہ ہے تمہار شریف وہ ہے یہ بھی میرا اگلا سوال ہونا تھا میں تو وہ رفاظ بھی وہ ادا نہیں کرتا سر بیٹ سر توہر صاحب اصل میں یہ جھوٹے نکمے نلائک اور ناہل ہیں ناپرمکار ہیں ان کو جو ہے نا دفاع ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست سے توڑا صاحب جذبات پر قابل رکیت ہیں ایسا نہ ہوئے پروگرام سے چیما صاحب میں دے ساتھ بیٹھیں محترم گیس چیما صاحب سر جو سمجھئے کہ آپ نے سنا ہی نہیں ہے میں میں اپنا سوال جو ہے وہ اپنا ترو کرنے کے لیے جا رہا ہوں سر وہ اتنے بھی معصوم نہیں ہے تھوڑا سا ویٹ کیجئے وہ جواب دیکھئے کیسے دیتے ہیں تھوڑا سا ویٹ کیجئے آپ ان کے بارے میں خلط اندازہ فائم کر گئے سر سامنے سپیٹ برے کرے تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا میں آ رہا ہوں میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جناب امن اکرم چیما صاحب سر وزیراعظم صاحب کا ارشاد ہے کہ یہی سب کچھ کرنا ہے مطلب سر سوال تو آنے دیں سر تھوڑا سا ویٹ سوال تو آنے دیں سر انہوں نے تو تقریب کی تھی سیاسی آپ اس کو سیریز مت لیں میرے سوال سنیں سر وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ یہی کرنا ہے تو ساری جیلیں کھول دیں پوچھنا ہی تھا کہ جیلوں میں ہے کون وہی جس نے دھائی سو روپے چورا ہے جس نے کسی کے پاکٹ ماری ہے جس نے کسی کی زمین پر قبضہ کیا اس طرح کے چھوٹے موٹے چھوٹے جمار زیادہ تر لوگ آپ سمجھ رہے ہوں گا کدھر ہیں جن کو مقدس سمجھ کر کے ان کی گاڑی کے آگے آگے لوگ چلتے ہیں جو سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے میں ٹائم نہیں لگاتے ہیں ابھی پھودک کر کے پی ٹی آئی میں ابھی پھودک کر کے کسی اور سیاسی جماعت میں تو سر پہلے سیاسیت کو پاک کرنے چلے تھے آپ تو یہ اچانک جیلے گھوننے کا منظوبہ کان سے آگیا دیکھیں نورو لارفین میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے جو ابھی بات کی کہ نا تجربے کار ہیں بلکل اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس ٹیٹیاں لگانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے کتری کتری خط لانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے کلبری فونٹ کا کسی قسم کا کوئی تجربہ نہیں ہے ایون فیلڈ میں جا کے فلیٹ بنانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے بلکل ہم نا تجربے کار ہیں اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے میں بلکل سو فیصد اپنے بھائی کی اس بات سے میں اگری کروں گا دیکھیں یہی بات تو عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جیلوں کے اندر کون ہیں جیلوں کے اندر وہ لوگ ہیں جو گھٹکا چور ہے اور جو پاکٹ مار ہے جنہوں نے اس پورے ملک کو لوٹا جنہوں نے اس پورے ملک کو مکروز کیا وہ تو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو عمران خان صاحب تو اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے کہ خان صاحب بلکل صحیح بات کر رہے ہیں جیلوں میں تو ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے اس ملک کو اس حال میں پہنچایا دیکھیں ستر سال سے کون اقتدار میں ہیں تین دفعہ وزیراعظم کن کا بنا چار چار دفعہ وزیراعظم کن کا بنا پانچ دفعہ پنجاب جیسے بڑے صوبے کے اندر وزارت اللہ کس کے پاس رہی لیکن میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار تو وہی لوگ ہیں ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے سر لیکن کچھ اور لوگ ہیں ان لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے نہ کہ پاکٹ مار کو جیل میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن سر میں بریک پر جان لے بلکہ بریک کی کال دے ہی دی گئی ہے ونڈو مار دی گئی ہے اکرم چیما صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں محترمہ شاہدہ رحمانی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے ایک مختصر سا کمرشل بریک سر ایسا کچھ ہے بھی ہے مجھے غلط فہمی ہوئی ہے میری علم میں کوئی اس طرح سے نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا جو ایوینٹس ابھی ہوئے ہیں اور جو آنے والے ایوینٹس ہیں ان کو ایک سیکونس میں دیکھ کر پہری کوئی پتا چلتے گا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو مصدر قوتے ہیں وہ پیچھے ہو جائیں سیاسردانوں کو سیاسر کر لیں دیں تو اس کے لیے مولانا صاحبہ صاحب کا بیان میری نظر سے بجرام شہور کا بگرا لیکن میں ابھی سمجھ رہا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ دیکھنا پڑے گا آنے والے مصدر ایوینٹس اس طرح سے انپورڈ ہو سی رائٹ سر لیکن یہ بیان کیا آپ نے بات کی سر بیان تو عمران خان صاحب کا بھی آیا اور کافی سپرائزنگ ہے ہم اسی پر اس شو میں بات کر رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف کو لانے کی باتیں ہو رہی ہیں اب یہ باتیں کون کر رہا ہے اور یہ بیان دے رہا ہے ملک کا وزیراعظم وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی کرنا ہے تو ساری جیلیں کھول دیں ایسا لگتا ہے کہ وزیراعظم کا سارا روب داب دب دبا سب انقا ہو گیا ہے اور وزیراعظم کس سے مخاتب ہے سر اگر آپ کچھ رہے نمائی فرمائیں دوسری بات یہ ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریالیٹیز کو دیکھنا پڑے گا آپ نے ٹیم بدلی شاید اپنی ٹیم کیا ہوگا لیکن ٹیم کیا ٹیم لے گی جب آپ خود نہیں کچھ کر پا رہے ہیں اور اصل ایشیوز جو ہیں ان کو آپ اڈریس نہیں کر پا رہے ہیں آپ ادھر ادھر کبھی اپنی ٹیم کو کبھی اپنی ٹیم کو ذمہ دار کھراتے ہیں آپ خود کو اپنے آپ کو ذمہ دار کھرائیں کہ اس ان چیزیں شاید بہتر ہونی شروع ہو جائیں لیکن لیکن ایک بنیادی بات ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کے پاس تو آئی بھی ہے ان کے پاس بہتا ریزن کی جائے ہیں ان کے پاس تو ایسی بات ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں لیکن دوسری طرح سپریم کورٹ بار کے پریزیڈن نے بھی وہاں سے پیٹیشن ڈال دی ہے سپریم کورٹ کے اندر تو شاید اس طرف اشارہ ہے یا کیا ہے یہ تو وہی خود ہی بیٹر پا سکتے ہیں نورو لحسن تنمیر صاحب آپ کے خیال میں آپ نے دو مرتبہ بڑے جمع جمع کر کے کہا عوام پاکستان کو الیکشن کا توفہ دے ہی دیے جائے گئے آپ پوچھنا یہ تھا کہ اس سے پہلے جب دھڑا دھڑا مہنگائی کے وار ہو رہے تھے عوام پاکستان پر اور عوام کی فلک چغاف چیخیں مریخ تک سنائی دے رہی تھیں لندن تک یہ چیخیں جانے سے قاسر تھی وہاں نواز شریف صاحب کی زد کا عالم وہی تھا کہ میں نہ مانوں انہوں نے بار بار یہ بیان دیا اور آپ لوگوں سے بھی یہی کہلوایا کہ یہ خود اپنے بوجھ سے گریں گے اب اچانک ایسا دو دن میں کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ بلکل جس کو کہتے انقلاب پر انورٹڈ کو آماز میں آمادہ دکھائی دیتے ہیں دیکھیں یہ کہنا کہ ہم چیخیں جو نہ سنائی نہیں دے رہی تھی یہ بلکل غلط ہے آپ میربانی فرمائیں یہ دیکھیں کہ ہم نے پی ڈی ایم کے بینر تلے کب سے ہم کوششنگ کر رہے ہیں اور محمد نواز شریف کا جو پہلے دن جو ان کا نکتہ نظر ہے وہ آج بھی وہی ہے آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت جائے انتخابات کا اعلان ہو فریش الیکشن دیں آزادانہ منصفانہ شفاف الیکشن کروائیں جس کے ووٹ جس کے ڈبے میں جو ووٹ ڈلیں اسی کے ڈبے سے نکلیں اس کی گنتی کر کے آپ ریزلٹ ارناؤنس کر دیں یہ ہے کمانداری سے اس کا حل اور اس میں قوم جس کو جہاں جہاں اقتدار میں بٹھائے اس کو آپ بٹھا دیں پالیسیز جو ہیں وہ منتخب لوگ کے بنانے کا کام ہے کسی کاؤس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے محمد نواز شیف یہ چاہتے ہیں اور یہی ہونا چاہیے اور یہی ہمارے مسائل کا حل ہے اب رہ کی بات جو کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا ان کو ہمارے پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہمارے بھائی ہیں اکرم چیمہ صاحب میرے لئے بڑے محترم ہیں اکرم چیمہ صاحب کو میں نے ان کے اوپر الزامات لگا ہے تو یہ جوابی الزامات لگا دیتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اب اس کا جواب دینا ہے جواب دینا ہے تو آپ بھائی بمائے عمران خان کے اور پوری پارٹی جو ہے اپنے پونے چار سال کی حکومت کا حساب دینا ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ آپ نے اگر چینی چور کو انکوائری کروائی تھی تو آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ان کو چھوڑ کیوں دیا آپ نے کیوں ان لوگوں کو آج تک جو چینی ہے وہ تو سوہ سو روپے میں بک رہی ہے وہ اپنی اصلی جگہ پہ کیوں واپس نہیں آ سکی آپ اس میں فیل کیوں ہو گئے ہیں اس بات کا آپ نے جواب دینا ہے آپ بات کو سمجھتے نہیں ہیں آپ ہارے جو ہیں نا اس لیے ہارے ہیں کہ آپ نے پاکستان میں بے پناہ مہنگائی کی ہے اور ہم اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے بھی جو حکومت میں آئیں گے انہوں نے عوام کو آسانیاں دینی ہیں عوام کے لیے سہولتیں دینی ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ آگئے ہیں بڑے جہو جلال سے جو ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں اور ایک آمر میں کیا فرق ہے جو عمران خان کی جو سوچ ہے وہ ڈکٹیٹروں والی سوچ ہے اب آپ نے یک جنبش کلم جو ہے نا وہ سارے کے سارے لوگ نکال دیئے اگلے دن نئے پوائنٹ کر دیئے نہ پہلے والوں نے کچھ کیا نہ کچھ کر سکے نہ انشاءاللہ یہ کر سکیں گے اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں اور بڑی امانداری سے کہ ان کے پاس حلقوں میں نکل کے اپنے پاس ان کو کینیڈیٹ نہیں ملیں گے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ستائیس کوئی کر رہا ہے انیس لوگ جو ہیں وہ ٹکٹے مانگ رہے ہیں دوسری پارٹیوں کی اس لکت جو آج حکومت یہ جو ہے نا یہ حکومت نہیں ہے یہ ایک امران کی پی ٹی آئی کی حکومت کا جنازہ ہے کتنی دیر آپ اس کو دیر کریں کہ تفرانے میں اتنا ہی پاکستان کے لئے اگرات ہے ہم کہتے ہیں اکرم چیمہ سا آپ کے پاس جائیں گے اور آپ کے ان تمام باتوں کا جواب لینے کی کوشش کریں گے جواب نا نہیں سر ایسا نہیں ہو سکتا وہ میرا مہترم مہمان ہے دور سے فیون جلا کر کے آئے ہیں کافی شریف آدمی ہیں تھوڑا سا توقف کیجے گا میں آپ کی طرف آتا ہوں سر میں آپ کی طرف آتا ہوں دیکھیں آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے سر صبر کا دامن تھامیں صبر کا لڈو انشاءاللہ میٹھے ہوگا آپ تھوڑا سا ویٹ کریں اگر ڈائیبٹیز نہیں ہیں تو جی اکرم چیمہ صاحب سر اب میں سوال آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا میں یہ پوچھوں گا کہ عمران خان صاحب میں ڈکٹیٹر کی آتما گز گئی ہے کچھ اس قسم کے الزامات لگیں سر کچھ فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس سے زیادہ بھونڈا الزام تو کوئی ہوئی نہیں سکتا کہ ان کو ڈکٹیٹر کا جائے ڈکٹیٹر تو وہ تھے جو دو دو سال تک اپنے منتخب ایم این ایز کے ساتھ ہاتھ ملانے سے بھی گریزان رہتے تھے جن کے منتخب نمائندوں کو اپنے منتخب وزیراعظم تک رسائی حاصل نہیں تھی یہ اچھی طریقے سے میرے بھائی بھی خود اس بات کی گوائی دیں گے عمران خان صاحب تو وہ لیڈر ہیں جو ایک ورکر سے لے کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام ایم این اے اور ایک عام ایم پی اے تک ان تک مکمل رسائی ہے اور جو جس وقت چاہے میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ بہت شارٹ پیریٹ کے اندر مل سکتا ہے تو آپ اس کو کیسے اڈکٹیٹر تو وہ تھے کہ جو آپ لوگوں سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے دو دو سال تک آپ لوگوں کے بلاقاتیں نہیں ہو پاتی تھی اور عام تر کوششوں کے باوجود تو آپ لوگ تو کم از کم عمران خان صاحب کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات کرنا انتہائی غلط بات ہے دیکھیں ان کے لیڈران تو ساری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب سے کوئی بھی مل سکتا ہے اور اب بھی یہ کسی دیل کے ہی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونے جاری کسی بھی صورت کے اندر اور نہ ہی انشاءاللہ تالہ آئندہ اس پاکستان کے اندر ڈیل کے ذریعے کوئی حکومت آئے گی سر لیکن ایک بات بتائیں سر آپ نے یہ تو کہا انشاءاللہ تالہ اس معاشرے کے اندر انٹروڈیوز ہوں گے نور صاحب ویٹ کیجئے سر میں آپ کی طرف آتا ہوں اکرم چیما صاحب سر آپ کو بے تہاشا خلوس اور میری کرسمس کہنے کے ساتھ سر میں آپ سے یہ پوچھنے چاہوں گا آپ نے انشاءاللہ فرمایا جو چاہے جب چاہے عمران خان صاحب سے مل سکتا ہے آپ نے بالکل ہینڈز اون ہارٹ کہہ سکتے ہیں آپ کی بات ایسے ہی ہے جی بالکل صاف فیصد ایسے ہی ہے مجھے تو ہوسٹ کر لینے دیں سر میں میرے نام کے نیچے اینکر لکھا ہے اور اس سے پہلے سینئر بھی لکھ دیا ان لوگوں نے سر تھوڑا سا تو میرے مطلب کچھ پانی رہنے دیں نور صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں جی اگرم جیما صاحب سر میری ملاقات کا کوئی بندوبست فرما سکتے ہیں کچھ تین چار سوالات ہیں زیادہ نہیں نور صاحب آپ اسلام بات تشریف لائیں انشاءاللہ آپ کی وزری آدم صاحب پاکستان سے ملاقات کروا دی جائے گی کوئی ایشو ہی نہیں ہے اس کے اندر عمران خان صاحب تو وہ آدمی ہے جو ہر آدمی کا ہر وقت سامنا کرنے کے لئے اتیار ہے رائٹ سر نور علیہ صاحب اور ہر کارکن کا الحمدللہ خان صاحب سامنا کرتے ہیں جہاں بھی ملاقات ہوتی ہے وہ کارکنان ایمین ایز ایم پی ایز کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ہر کسی کے لئے اوپن فورم ہوتا ہے جو جس طرح کی چاہے جو اس کے دل میں بات ہے وہ اس کے کھڑا کر سکے یہاں پر کوئی بادشاہی نظام نہیں ہے یہاں پر کوئی ان کی کوئی انشاءاللہ الحمدللہ نہیں ہٹ ہوتی سر جی نور بھائی آپ کا کوئی نکتہ دا جو رہ گیا تھا جی فرمائیے ہاں جی ہاں ایک سوال ہے اور ایک کمیٹس ہے کمیٹس میرے یہ ہیں کہ تھوڑے دن رکھ جائیں آپ نور بھائی آپ انشاءاللہ تعالی عمران کو جب چاہیں گے مر سکیں گے کیونکہ یہ جب بسنے سے نیچے اتریں گے نا جب مردی ملے گا دوسری میں نے سوال تیما بھائی سے یہ ہے کہ محترم مجھے آپ یہ بتا دیں کہ پونے چار سال میں آپ نے کتنی ملاقاتیں کی ہیں ان کے ساتھ اپنے ایمینیز کے ساتھ میں عمران خان صاحب سے جب جی سر وائنڈ اپ جلدی جلدی اگرم جیما صاحب نور بھائی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب سے میں کوئی اس پونے چار سال کے اندر پچیس سے زیادہ ملاقاتیں کر چکا ہوں پچیس سے زیادہ ملاقاتیں اور میری ہی نہیں الحمدلہ ہماری پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہر ایم پی اے ایم این اے کی ملاقاتیں ہو گیا ٹھیک ہو گیا اگرم جیما صاحب وہ صبح اپنے گھر سے اٹھ کے اپنے دفتر آتے ہیں سر گھر سے اٹھ کے نہیں یہ غلط ہے وہ ملک سے بھاگے ہوئے نہیں ہے گھر سے اٹھ کے نہیں گھر سے اٹھ کے وہ جو ہوا 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 چوزری نے ایزاد کیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کو وفقل انشاءاللہ بچہر تریندگی آجر خدمت ہوں گے فی امان اللہ موسیقی